پروگرام ریڈیو ہیل ٹائم ان کو جلد کے حوالے سے بہت سے مسائل کا سامنا ہے اور اس کی ریشو گرمیوں میں بڑھ جاتی ہے یہ کیوں بڑھ جاتی ہے ان گرمی دانوں کی اس پر بھی بات کریں گے اور خاص طور پر یہ جو جلد کے مسائل ہیں ان سے بچہ کیسے جا سکتا ہے اور یہ مسائل ہیں کیا اس کے علاوہ جو بیوٹی کریمز ہیں ان کا رول کیا ہے کیا وہ ان گرمی دانوں یا جو بھی دانے مو پر نکلتے ہیں ان کا علاج ہیں یا وہ اس بیماری کو پھیلانے کی وجہ بن رہے ہیں آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ڈاکٹر سردار مدسر ڈویجنل ٹیچنگ ہسپیٹل میرپور سے آپ کا تعلق ہے اور شعبہ جلد میں درماٹولوجی میں اپنے فرائض سارا انجام دے رہے ہیں ڈاکٹر سردار مدسر کو اپنے پروگرام ریڈیو ہیل ٹائم میں خوش آمدید کہتے ہیں جی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں مدھو کرنے کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ آئے اور آپ کی گفتگو اور آپ کے مشورے یقینا ہمارے سامعین کے لیے ایک موٹیویشن اور ایک اگاہی کا باعث بنیں گے اچھا ڈاکٹر صاحب اپنے اٹاپی کی طرف آتے ہیں کہ گرمی دانیں کیا ہیں اور ان کا تعلق موسم کے ساتھ ہے اور کتنا ہے جی دیکھیں گرمیوں کے موسم میں جلد کے بہت سارے مسائل دیکھنے کو آتے ہیں اور اس کی ایک وجہ جو ہے وہ آپ کی سویٹنگ ہے اور اس سویٹنگ کے ویسے بہت سارے انفیکشنز ہو جاتے ہیں آپ کی اس میں آپ کے فنگل انفیکشنز ہیں جو کہ آپ بہت کومنلی دیکھیں گے گرمیوں کے سیزن میں اس کے علاوہ ملی ایریا بولتے ہیں جس کو آپ پت بولیں یا گرمی دانیں بولیں وہ اس سیزن میں آپ کو بہت دیکھنے کو ملتی ہے تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ گرمیوں میں یہ جو جلد کے مسائل ہیں یہ بڑھ جاتے ہیں اچھا ایک عمر کے ساتھ ان دانوں کا تعلق ہے کہ نوجوان آتے ہیں اور ان کے جو موں پہ دانیں نکل آتے ہیں یا پرچیسٹ پہ یا بیک آف دی چیسٹ پہ یا کون کے اردگرد گردن کے اردگرد اس کی کیا وجوہات ہیں جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں جلد کا جب بھی مریض آپ کے پاس آئے گا وہ ریش لے کے آئے گا یا دانیں لے کے آئے گا لیکن وہ ریش اور دانیں جو ہیں وہ سو سے زائد قسموں کی بیماریاں ان کے ساتھ ایسوسییٹڈ ہوتی ہیں اب اگر ہم بات کریں جو ینگسٹرز ہیں ہمارے جو یوں ہی بلوغت کو جاتے ہیں تو ان کے چہرے پہ کافی سہرے دانیں نکل آتے ہیں جس کو ہم ایکنی بولتے ہیں سائنٹیفکلی آپ اس کو اگر دیکھیں تو ایکنی ولگیریس اس کو بولتے ہیں اور اس کا تعلق جو ہے وہ عمر کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور اور اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کے ہارمونز کے ساتھ بھی ہے بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ کے آپ کی جب عمر بلوغت کو پہنچتی ہے تو آپ کی ہارمونل ایکٹیویٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے جسم کے اندر اب اگر اس کو مزید کھول کے اگر اپنے سامین کو بتائیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو چہرے پہ ہیر فالیکلز ہوتے ہیں جو جڑے ہوتی ہیں بالوں کی وہاں پہ آپ کے سیبم گلینڈز ہوتے ہیں سویٹ گلینڈز ہوتے ہیں اور آپ کی جل جو ہے چہرے کی خاص طور پہ اس میں آپ کی بیک آجاتی ہے آپ کی کمر آجاتی ہے پھر فرنٹ چیسٹ والا ایریا آپ کا آجاتا ہے بازوں والا آپ کا ایریا آجاتا ہے اسی طرح سے سر پہ تو ہیر فالیکلز جو ہوتے ہیں جو بالوں کی جڑے ہیں وہاں پہ جو سیبم گلینڈز ہیں وہ سیبم بنا رہے ہوتے ہیں اور یہ ہر انسان میں بن رہا ہے سیبم اور وہاں پہ پورز ہیں سراغ ہیں چھوٹے چھوٹے جو کہ آپ کو نیکیڈ آئی سے ویزیبل نہیں ہوں گے اب ہوتا ہے اس طرح سے ہے کہ وہ سیبم وہ جب پورز بلوک ہو جاتے ہیں اور سیبم اندر بن رہا ہوتا ہے اب وہ سیبم جو ہے وہ اندر جمع نورملی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سیبم نے ان پورز کے تھوڑ باہر آنا ہوتا ہے لیکن اب کیونکہ وہ جو سیبم ہے وہ پورز بند ہونے کی ویسے باہر نہیں آ پا رہا تو وہیں پہ وہ جمع ہونا شروع ہو جائے گا اور جب وہ جمع ہونا شروع ہو جائے گا تو ایک بیکٹیریہ ہوتا ہے جس کا نام ہے پروپیونی بیکٹیریم ایکنی جس کے نام سے پھر ہم اس کو کومنلی ایکنی بولتے ہیں جب وہ وہاں پہ سیبم بھی جمع ہونا شروع ہو گیا اور وہ جو بیکٹیریہ ہے اس کو ایک آئیڈیل انوائرمنٹ مل جاتا ہے گروت کے لیے وہ بھی گروہ کرنا شروع کر دے گا تو یہ ایک پس کی شکل بن جائے گی اور کیونکہ اوپر سے پور بلاک ہے سراخ بند ہے تو یہ آپ کا جلد پہ ایک دانہ سا بن جائے گا جس کو آپ کہتے ہیں ایکنی اس کو اگر ہم دوسرے الفاظ میں بولتے ہیں اس کو پیپیول بولتے ہیں اور یہ آپ کی پیپ جمع ہو جاتی ہے اس میں آگے پھر مختلف قسمیں اس میں آپ کے بلیک ہیڈز آ جاتے ہیں انہی کو عام فہم میں بولتے ہیں بلیک ہیڈز آ جاتے ہیں اور وائٹ ہیڈز آ جاتے ہیں وائٹ ہیڈز اندر سیبم جمع ہو گیا بیکٹیریا کی گروت ہو گی اب نورملی یہ تو ہر انسان میں ہو رہا ہوتا ہے کہ سیبم بھی بن رہا ہے پورز بلاک بھی ہو رہے ہیں کھلے ہوئے بھی ہیں اور بیکٹیریا بھی موجود ہے اس کو آئیڈیل انوائرمنٹ کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا لیکن اس کا تعلق ایج کے ساتھ کیسے ہے ہوتا اس طرح سے ہے کہ بیسیکلی جب آپ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے جب وہ بلوغت کو جاتی ہے تو ان کی ہرمونل ایکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے ٹیسٹو سٹیرون جو ہرمون ہے وہ جسم میں بڑھ جاتا ہے جس کی وائے اور اسی طرح سے دوسرے ہرمونز جو ہیں وہ ایسٹروجن اور جو سارے ہرمونل ایکٹیوٹی جب بڑھ جاتی ہے تو اس کی وائے سے سیبم جو پہلے پروڈیوز ہو رہا ہوتا ہے وہ اپنی مقدار سے زیادہ بننے لگتا ہے اب وہ جب مقدار سے زیادہ بننا شروع ہو جائے گا تو اس کی ایکمیلیشن بھی زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی وہاں پہ جمع بھی وہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا جس کی وائے سے پھر آپ کو کومی ڈونز ملتے ہیں جن کو آپ وائٹ ہیڈز بولتے ہیں بلیک ہیڈز بولتے ہیں تو وہ پھر آپ کو یہ سب جو مسائل ہیں جلد کے ایکنی کے حوالے سے وہ آپ کو بلوغت کے قریب زیادہ تر ملیں گے پھر یہ دو تین سال یا چار سال یا کچھ لوگوں میں پانچ سال تک چلے جاتے ہیں تو یہ ہو گئی ایکنی ولگیرس اس کے بعد اور مختلف ایکنی ہیں وہ جو ہم پروگرام کے باقی حصے میں اس کو بھی ڈسکس کریں گے اچھا جو آپ نے ذکر کیا بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز ان کو عام لفظوں میں جا ہمارے سامین کوم یہ بات کہہ سکتے ہیں یا ان کے ساتھ یہ بات شیئر کر سکتے ہیں کہ بلیک ہیڈز ہم کہہ رہے ہیں جو کالے رنگ کے دانے ہیں اور وائٹ ہیڈز کہہ رہے ہیں کہ جن میں پس پیپ یا کوئی پانی جمع ہو چکا ہے کیا ایسے ہی ہے جی ایسی ہے بلکل بیسیکل ہوتا ہی ہے کہ جب سیبم جمع ہونا شروع ہوتا ہے تو بعض وقت اگر وہ پور جو ہے وہ اگر بلوک رہے گا تو وہ وائٹ ہیڈ بن جائے گا جیسے آپ کا پیپ والا دان ہے اس کو آپ کہتے ہیں وائٹ ہیڈ وہ وہاں پہ پس جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جائے گی پھر وہیں پہ وہ جم جائے گی تو یہ آپ کا ہو گیا وائٹ ہیڈ کیونکہ پور بلوک ہے اب اگر وہ اس کے جمنے وہاں پہ سیبم بڑھ رہا ہے اب اس کا پور کھل جاتا ہے اگر وہ سراخ جو ہے جو بالوں کے جڑوں میں جو سراخ ہیں وہ کھل جاتے ہیں تو اب اس کو ہم بلیک ہیڈ بولیں گے کیونکہ اس کا رنگ اب بلیک ہو جاتا ہے ٹھیک اس کے ساتھ کیا بخار وغیرہ گلے کا حراب ہو جانا یا کھانسی کا ہونا کیا یہ علامات بھی ہو سکتی ہیں جی دیکھیں اس میں اگر جو ایکنی ہے اس میں بھی مختلف ایکنی ولگیریس کی ہم نے بسیکلی بات کی ہے تو ایکنی ولگیریس کی بھی مختلف ٹائپس ہیں مختلف قسمیں اس میں کچھ ایکنی ایسی ہیں جو جس کو آپ کہتے ہیں بگڑ جانا کوئی بھی مرض ہے جس کا اس کا بگڑ جانا جب یہ بگڑ جائے گا سسٹ بن جائیں گی بہت بڑے بڑے دانے بن جائیں گے پھر اس میں آپ کو بخار بھی ہو سکتا ہے پھر اسی طرح سے آپ کو گلے کے ظاہر ہے وہ گلے کے درد کے ساتھ اس کا کوئی ڈائریکٹ ایسیشن اس کی نہیں ہے ایکنی ولگیریس کی لیکن بخار وغیرہ آپ کو ہو سکتا ہے کیونکہ وہ انفیکشن آپ کا بڑ جائے گا سکن کا اچھا کیا یہ دانے جسم کے جس حصے پہ بھی ہیں موہ پہ ہیں چہرے پہ ہیں گردن پہ ہیں کیا یہ پینفل بھی ہوتے ہیں جی بلکل ابھی میں نے جسا سے ذکر کیا کہ اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں تو کچھ قسمیں اس کی ایسی ہیں جس میں آپ کو نوڈیولو سسٹک جس میں سسٹ بن جائے گی پانی والے بڑے جو آپ کی پس جمع ہو گئی ہے اس کے جو بڑے دانے بن جائیں گے وہ پھر آپ کو پینفل بھی ہوں گے ٹھیک ہے جی اس میں ایچنگ بھی ہوتی ہے خارش لگتی ہے اور پہلے معمولی پین بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ انڈیویجول ہوتا ہے ہر ایک اپنے اپنے سیمٹمز ہیں لیکن خارش اور درد ہوتا ضرور ہے جو ہمارے لوگ دوب میں کام کرتے ہیں یا جو بے تیاتی کرتے ہیں دوب کے موسم میں گرمی کے موسم میں تو کیا ان میں یہ ریشو زیادہ ہو سکتی ہے جی بلکل اس کو جو چیزیں اگریویٹ کرتی ہیں جو اس کو ایکنی ہو گیا ایک بندے کو اب اس ایکنی کو اگریویٹ کر سکتی ہیں کچھ چیزیں اس کو بڑھا سکتی ہیں بڑھانے میں مدد کر سکتی ہیں اس میں ایک سن لائٹ ہے دوب میں اگر آپ کام کریں گے تو وہ اس کو اگریویٹ کرے گی سکن کے اندر جو میلنین ہے اس کی ایکٹیویٹی بڑھا دے گی سکن کے سیلز کی ایکٹیویٹی بڑھ جائے گی اور ڈائریکٹ کیونکہ آپ کو بہوبی اندازہ ہوگا ہمارے سامین کو کہ ہم اس بات پر سٹریس بھی کرتے رہتے ہیں مختلف کمیونٹیز میں کہ دوب سے بچیں اور دوب میں الٹرا وائلٹ ریڈییشنز ہوتی ہیں ریز ہوتی ہیں وہ آپ کی سکن کے لیے محلق ہیں وہ آپ کو سکن کینسر کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہیں مطلب اتنی ایکسٹریم تک وہ جا سکتی ہیں تو ہم اگر اتنی ایکسٹریم کی بات نہ بھی کریں تو یہ جو سمپل ایکنی ہے ایکنی والگیریس ہے اس کو بڑھانے میں یہ مدد کر سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دوب کے علاوہ اگر اسی کو دیکھیں کہ کونسی اور چیزیں جو ایکنی کو بڑھا سکتی ہیں اس میں پھر آپ کے پاس میٹھی چیزیں آ جاتی ہیں جو میٹھی چیزیں ان کا دیکھا گیا ہے کہ ان سے ایکنی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اسی طرح پھر آئلی چیزیں جو تلیوی چیزیں آپ زیادہ اگر استعمال کریں گے تو اس سے بھی آپ کی ایکنی والگیریس جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے اچھا میٹھی چیزوں کو آپ نے ذکر کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ شگر کے مریضوں میں بھی اس کا جو تناسب ہے وہ زیادہ ہوگا یا ہو سکتا ہے جی بلکل ہو سکتا ہے جی شگر کے پیشنٹس میں دیکھا گیا ہے مختلف پھر اس طرح سے ہرمونل جو کنڈیشنز ہوتی ہیں بیماریاں ہوتی ہیں ان میں ایکنی والگیریس دیکھے گئے تو اس کی موجود ہے اچھا خوبصورت اور خسین نظر آنا انسان کی جبلت میں شامل ہے تو یہ جو بیوٹی کریمز ہیں ان کی کیا وجوہات ہیں کہ انہوں نے جو یہ مرض ہے ایکنی کا اس کو بہتر کرنے کی بجائے اس کو خراب کیا ہے جلد کو یہ خراب کرنے کا باعث پار رہی ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں جی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہماری جو عام فہم جو جنتا ہے کمیونٹی ہے اس کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری بیوٹی کریمز آتی ہیں جو کہ بہت عام استعمال میں رہتی ہیں خاص طور پر فیمیل جو ہمارا طبقہ ہے تو اس میں بیسیکل سٹیروائیڈ ہوتا ہے وہ سٹیروائیڈ جو ہے وہ جب آپ جلد پر اپلائے کرتے ہیں تو وقتی تو وہ آپ کو آپ کو انسٹینٹ ریزیلٹس تو وہ دیتا ہے آپ کو وہ گورا چٹا کر دے گا لیکن یہ ہے کہ لانگ ٹرم میں شورٹ ٹرم میں تو اس کا افیکٹ آپ کو مل جائے گا جو وہ بتا رہے ہیں اپنے ایڈ میں یا اپنے پمفلٹ میں جو بتا رہے ہیں وہ ہو جائے گا لیکن لانگ ٹرم میں اس کے بہت سارے نقصانات ہیں جی ہمارے پاس او پی ڈی میں ہسپیٹل میں بیشتر مریض آتے ہیں موسٹلی فیمیلز ہوتی ہیں میل حضرات بھی ہوتے ہیں یہ نہیں کہ صرف فیمیلز ہوتی ہیں لیکن موسٹلی فیمیلز ہیں جب وہ ہمارے پاس آتی ہیں تو ان کا چیرہ جو ہے بہت ریڈ ہوا ہوتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سٹیروائیڈز لگا رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ تو آپ کی جو خون کی نالیاں وہ ان کی ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے آپ کی جو خون کی نسے ہیں جو سکن کی وہ کھل جاتی ہیں تو وقتی تو وہ آپ کو ریڈ کر دیں گی گورا چٹا کر دیں گی لیکن یہ ہے کہ لانگ ٹرم میں اس کے نقصانات ہیں پھر وہی ریڈنیس آپ کی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر وہ آپ کو ملازمہ کی طرف لے جاتی ہے آپ کی چھائیاں پڑھ جاتی ہیں پھر اس میں بہت امپورٹن ایک ایکنی روزیشیا ایک ایسی ایکنی کی قسم ہے پہلے ہم نے ایکنی ویلگیریس کے بات کی تھی ایکنی روزیشیا جو ہے وہ یہ جو ہم کریمیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کی ویسے ایکنی روزیشیا کی طرف لے جاتا ہے ایکنی روزیشیا میں ریڈنیس ہو جاتی ہے آپ کی خون کی نالیاں نظر آنے لگتی ہیں چھوٹے چھوٹے خون کی نالیاں آپ کی جلد پہ نظر آنے لگتی ہیں چہرے کی جلد پہ پھر لال ہو جاتا ہے چہرہ پھر الٹیمیٹلی وہی وہاں پہ آپ کے دانے بھی نکل آتے ہیں بعض مریضوں میں جو کہ پیپ والے دانے بھی ہو سکتے ہیں پس والے دانے بھی ہو سکتے ہیں یا سمپل پیمپلز جن کو آپ بولتے ہیں لال وہ بھی ہو سکتے ہیں اور جب آلٹیمیٹلی یہ جو پیشنٹ ہیں ان کا چہرہ جو ہے وہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ کالے داگ بن جاتے ہیں ملازمہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کو آپ چھائیاں اگر اردو میں ہم ان کو بولیں تو بن جاتی ہیں اچھا اس کی کیا وجوہات ہیں کہ لوگوں کو پتا بھی ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹی ٹوانٹی میچ کھیلنا چاہتے ہیں کہ رات و رات ہی ان کا رنگ سفید ہو جائے یا جو وہ ڈیزائر ان کی جو خواہشات ہیں جو چاہتے ہیں وہ تو لے لیتے ہیں لیکن لانگ ٹرم ان کو نقصانات پہنچتے ہیں ان کی سکن خراب ہو جاتی ہے اس پہ چھائیاں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا چھائیاں پڑ جاتی ہیں دانے نکل آتے ہیں جوریاں پڑ جاتی ہیں پھر سپارٹ بلیک سپارٹ جو ہیں کالے کالے جو سراخ ہو کالے رنگ کے دانے یا کالے داگ وہ رہ جاتے ہیں تو اس حوالے سے ہمارے سامین کو اب کس طرح سے یہ بتانا چاہیں گے کہ وہ کس حادتہ کن کو یوز کریں یا وہ یوز کریں تو ڈاکٹر کی حضائیات کے مطابق یوز کریں جی دیکھیں یہ انسان کی کمزوری ہے جب بھی اس کو شارٹ کٹ نظر آتا ہے انسان بسیکلی لالچی ہوتا ہے جہاں پہ اس کو لالچ نظر آئے گی جہاں پہ اس کو فائدہ نظر آئے گا شارٹ کٹ نظر آئے گا وہ اس کے پیچے بھاگتا ہے وہ چانس لیتا ہے وہ رسک لیتا ہے وہاں پہ تو یہی یہاں پہ بھی ہو رہا ہے جیسے آپ نے کہا کہ ٹی ٹونٹی میچ تو وہ یہی چارے ہوتے ہیں کہ شادی آ رہی ہے فیملی میں یا کسی پارٹی پہ جانا ہے یا دوستوں میں آپ نے خوبصورت دیکھنا ہے اپنا رنگ آپ کا اگر تھوڑا سا سامولہ ہے یا کالہ ہے تو وہ اس کو معاشرتی کچھ ہمارے مسائل ہوتے ہیں تو وہ اس کو گورا کرنے کے چکر میں اور جلد سے جلد گورا کرنے کے چکر میں وہ اس کو مزید خراب کر دیتے ہیں تو اس حوالے سے میں ہماری جو سامین ہیں میں ان کو ڈسکریج نہیں کروں گا کہ بلکل یہ آپ اگر آپ کا رنگ کالا ہے یا داگ دبے ہیں تو آپ بلکل کچھ بھی نہ کریں اور وہیں پہ بیٹھ جائیں یا اکنی ہے تو آپ کچھ بھی یوز نہ کریں آپ گھر بیٹھے رہے ہیں خود ہی اس کا انتظار کرتے رہے ہیں جی ٹھیک ہو جائے گا تو ضرور آپ اس کا علاج ضرور کروائیں لیکن اس کا پروپر علاج کروائیں آپ ڈاکٹر جو کنسلٹنٹ ڈرمیٹولوجسٹ ہیں ہمارے میرپور میں بھی ہمارے پاس بہت اچھے کنسلٹنٹ ڈرمیٹولوجسٹ ہیں آپ ان کے پاس آئیں وہ سرکاری ہسپیٹل میں بھی بیٹھتے ہیں وہ پرائیویٹ بھی بیٹھتے ہیں آپ ان کے پاس آئیں ان کے مشورے سے آپ استعمال کریں بلکل بیوٹی پروڈکٹس بھی موجود ہیں تو کسمنٹولوجی میں کافی سرے ہمارے پروسیجرز ہو رہے ہیں پھر ایسٹیٹکس میں ہمارے بہت سرے پروسیجرز بہت اچھے پروسیجرز بھی ہیں اس میں آپ کے پھر وائٹننگ انجیکشنز بھی آ جاتے ہیں لانگ ٹام ان کا بھی بہت کوئی اچھے ریزلٹ نہیں ہوتے لیکن یہ ہے کہ وہ قدرے بہتر ہوتے ہیں ایف ڈی اپرووڈ ہوتے ہیں آپ جو بھی چیز استعمال کر رہے ہیں آپ اس کو یہ ضرور دیکھ لیا کریں کہ وہ ایف ڈی اپرووڈ ہے یا نہیں ہے اگر آپ کوئی بھی گریلو کریم یا ٹوٹکا استعمال کر رہے ہیں تو اگر ایف ڈی اپرووڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ آپ کے ضرور آپ کو دکھائے گا سامین آپ سو رہے ہیں ریڈیو ہیل ٹائم ایف ایم ون ون پوائنٹ فور میرپور سے اپنے میزمان ڈاکٹر عثمان گنی کے ساتھ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ جلد کے جو کامن مسائل ہیں ان کے حوالے سے ہے اور ہمارے ساتھ جو گیس موجود ہیں ڈاکٹر سردار مدسر آپ شعبہ جلد میں ڈویجنل ٹیچنگ ہاسپٹل میرپور میں اپنے فرائے سارا انجام دے رہے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا ایف ڈی اپرووڈ یہ کیا چیز ہے جی دیکھیں آپ کی باڈی ہوتی ہے کوئی بھی پروفیشن ہے کوئی بھی فیلڈ ہے اس کی ایک آثارٹی ہوتی ہے جو اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس میں کیا غلط ہو رہے کیا صحیح ہو رہے تو ایف ڈی اے بیسیکلی جو ہے ڈرگ آثارٹی ہے جو یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کون سی پروڈکٹس جو آ رہی ہیں جو ڈرگز آ رہی ہیں جس کو آپ آم میڈیسن جو ہماری آتی ہیں تو وہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ کوئی اس میں ایسی چیز تو نہیں ہے جو کسی کے لیے بہت زیادہ حامفل ہو اور اس میں جو بہت زیادہ وہ دیکھتے ہیں اس کے اوپر ریسرچ ہیں یا نہیں ہیں کلینیکل ٹرائلز اس پہ ہوئے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں اگر تو کلینیکل ٹرائلز ہوئے ہوئے ہیں اور اس کا ڈیٹا موجود ہے اس پہ سٹڈیز ہوئی ہوئی ہیں اس پہ ریٹروسپیکٹیو سٹڈیز ہوئی ہوئی ہیں سارے ہی وہ اگر اس پہ ریسرچ لیول تک کام ہوا ہے تو وہ اس کو اپروو کرتے ہیں اگر وہ ریسرچ اس پہ نہیں ہے ٹرائل نہیں ہوئے تو پھر اس کو اپروو نہیں کریں گے تو اس لیے جو چیز ایف ڈی اپرووڈ ہے اس کو استعمال کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے اس چیز کی نسبت جو کہ ایف ڈی اپرووڈ نہیں ہے اچھا ڈاٹ صاحب ہمارے سامین کو بتائیں کہ جو گریلو طور پر سابن کا استعمال کیا جاتا ہے موہ دونے کے لیے ہاتھ دونے کے لیے اس کا کیا رول ہے اور یہ کون سا استعمال کرنا چاہیے کہ وہ اپنے مسائل سے جو جلد کے مسائل ہیں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ کچھ لوگوں کی جو سکین ہے وہ بہت سینسٹیو ہوتی ہے کسی بھی کیمیکل کو کسی بھی کریم کو دوپ کو تھنڈے گرم پانی کو تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جی ڈاٹ صاحب بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے اور ہمارے جو سامین ہیں ان کے لیے یہ کافی مفید بھی ثابت ہوگا ہمارے پاس جو مارکیٹ میں مختلف سابن آ رہے ہیں اس میں بہت سارے سابن ایسے ہیں جن کی انٹی بیکٹیریل ایکٹیویٹی کافی زیادہ ہے کیونکہ جلد بہت ایک حساس چیز ہے اگر آپ کو کوئی جگر کا مسئلہ ہے کوئی دل کا مسئلہ ہے کوئی گردوں کا مسئلہ ہے وہ نظر نہیں آ رہا لیکن اگر سکین کا مسئلہ ہے تو وہ سب کو نظر آ رہا ہے آپ کی جو سکین ہے اس میں نارملی جراسیم موجود ہوتے ہیں قدرت نے کچھ جراسیم ایسے بنائے ہوئے کچھ بیکٹیریاں ایسے بنائے ہوئے جو کہ آپ کی سکین کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں دوسرے جراسیموں سے جب تک وہ وہاں پہ موجود رہیں گے وہ وہاں پہ اپنی کالونیز بنا کر رکھیں گے تب تک دوسرے جو بیماریاں پھیلانے والے بیکٹیریاں ہیں جراسیم ہیں ان کو وہاں پہ کالونی بنانے نہیں دیتے وہ لیکن یوں ہی آپ کی جو سکین کے نارمل بیکٹیریاں جس کو ہم کہتے ہیں نارمل فلورا جب آپ کا نارمل فلورا جو ہے وہ ڈسٹر ب ہوگا جب وہ جراسیم آپ کا مرے گا کسی بھی وجہ سے ڈی کالونائز ہوگا تو وہاں پہ پھر جو جراسیم پھیلانے والے بیکٹیریاں ان کو موقع مل جائے گا اور وہ جلد کی بیماریاں پھیلائیں گے تو اسی لیے ایسے سابون جن کی انٹی بیکٹیریل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے جیسے ہمارے پاس سیفگارڈ ہے اور ڈیٹول ہے اور ایک جو ہم ڈیٹول شیشی استعمال کی جاتی ہے گھر میں پانی میں ڈال کے تو اس کا بھی یہی سین ہوتا ہے کہ وہ اس کی انٹی بیکٹیریل ایکٹیویٹی کافی زیادہ ہوتی ہے اور وہ آپ کے جسم جو جلد ہے اس کے نارمل فلورا نارمل بیکٹیریاں کو مار دیتے جس کی وجہ سے جو بیماری پھیلانے والے ان کو موقع مل جاتا ہے تو اس لیے سابون آپ نے وہ استعمال کرنا ہے جس کا انٹی بیکٹیریل ایکٹیویٹی کام ہے بہت زیادہ آپ سابون استعمال نہ کریں جلد آپ صبح دوپیر شام سابون مت لگائیں اسی طرح سے فیس واش بھی ریکمینڈیڈ نہیں ہے آپ مطلب بہت زیادہ فیس واش یا سابون اپنی اس سے آپ اپنی جلد مت دویں دوسرا یہ تو ہو گیا ایک عام فہم کچھ لوگ ایسے ہوتے جن کی جلد جو ہے وہ زیادہ سنسیٹیو ہوتی ہے ہمارے پاس درمیٹالوجی میں ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے ایکزیما ایک بیماری ہے اس کا نام ہے ایکزیما اور اسی طرح سے ایک اور ٹرم ہے ایک اور کنڈیشن ایک اور بیماری جس کا نام ہے الرجک کونٹیکٹ درمیٹائٹس تو یہ جو الرجک کونٹیکٹ درمیٹائٹس ہے اور ایکزیما ہے یہ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتے ہیں بیسیکلی یہ آپ کی جل جب کسی چیز کا ساتھ لگتی ہے اس کے ساتھ جب وہ ٹچ ہوتی ہے تو وہ اس میں ایک ریش بن جائے گی یا آپ کی جلد اکھڑنا شروع ہو جائے گی یا وہاں پہ پانی والے دانے بننا شروع ہو جائیں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں لیکن سابون بھی ایک ون آف دا کاؤز ہے اور ون آف دا میجر کاؤز ہے کہ اسپیشلی یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جن لوگوں کو کوئی نہ کوئی الرجی دوسری موجود ہے جیسے تمہ اگر کسی کو پہلے سے موجود ہے یا کوئی فیملی ہسٹری موجود ہے ان کی الرجی کی تو ان لوگوں میں یہ زیادہ کومنلی دیکھا گیا ہے ایکزیما اور الرجک کانٹیکٹ ڈرماتائٹس اسی طرح سے پھر اگر ہم اسی کو آگے لے کے چلے یہی سے تو جو آپ چمڑے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو آرٹیفیشل جونری استعمال ہو رہی ہے آپ کی ایون کے گولڈ جو استعمال ہو رہا ہے میٹلز جس طرح سے نکل ہم جو وچز پہنتے ہیں اور اسی طرح سے پھر اگر آپ جوتوں کی طرف آئیں تو چمڑے کے جوتے پلاسٹک کے جوتے اور اسی طرح سے پھر ہم اگر دیکھیں تو جو ڈارک کلرڈ کپڑے ہیں یہ مختلف چیزیں ہیں جو ایسے لوگوں میں جن لوگوں میں الرجی کا انصر موجود ہے فیملی میں یا ان میں تو ان لوگوں میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں پھر الرجی جو سکین کی ہو جاتی ہے اچھا اب یہ کوئسچن آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی گڑی پہنتا ہوں تو مجھے اس جو بازو ہے جو ریسٹ ہے اس پہ خارے شروع ہو جاتی ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں اور ایک پیشنٹ یا ایک بندہ جس کو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ یہ مسئلہ اس کو درپیش آ گیا ہے تو وہ کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتا ہے کیا وہ گڑی نہ پہنے گڑی کو چینج کرے یا کوئی میڈیسن لے لے جی بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اور بیماری ہو اور آپ کو الرجی ہو تو تب ہی آپ کو ان چیزوں سے آپ کی جل خراب ہوگی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اور بیماری نہ ہو دمہ بھی نہ ہو فیملی ہسٹری بھی نہ ہو صرف آپ ایک گڑی پہنے اور اس بیسیکلی نکل سے الرجی ہوتی ہے گڑی کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہ نکل کا بنا ہوتا ہے اور اس کا جو ڈائل ہوتا ہے وہ نکل کا بنا ہوتا ہے نیچے اور اگر اس کی ہم سٹریپس کی بات کریں تو وہ چمڑے کی بنی ہوتی ہیں تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ allergic contact dermatitis کی وجہ بنتی ہیں اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک تو حال یہ ہے کہ آپ گھڑی پہنے ہی نا اگر آپ پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے گھڑی پہننی پہننی یا آپ نے خوبصورت لگنا ہے یا آپ کو اچھا لگتا ہے گھڑی پہننا تو آپ پھر کپڑے کی گھڑی پہنے ہیں مختلف گھڑیاں آپ کو مارکیٹ میں آویلیبل ہوں گی جن کی کپڑے کی strips ہوں گی اور اگر اس کی نیچے نکل لگی رہی ہے تو آپ نکل کو cover کر لیں آپ اس کو کسی چیز سے نیچے سے cover کر لیں اور اس کو نکل کو touch نہ ہونے دے اپنے جسم کے ساتھ تو یہ مسئلہ آپ کو درپیش نہیں آئے گا اچھا ایک question ابھی کالر کا یہ تھا کہ میں تلی ہوئی چیزیں بہت کھاتا ہوں جس طرح پکوڑے سمو سے ہیں یا چپس وغیرہ ہوگئے اس سے اور مجھے موہ پہ دانے نکل آتے ہیں تو اس چیز کا کیا تعلق ہے کہ کلسٹرول والی یا تلی ہوئی چیزیں کھانے سے کیا موہ پہ دانے یہ جو ریشو ہے اکنی کی کیا یہ بڑھ جاتی ہے جی بالکل اس کا سادہ سا جواب ہے کہ دھوپ سے بچنا ہے تلی ہوئی چیزیں کھانے سے پرہیز کرنی ہے اور آپ نے dark color کپڑے استعمال نہیں کرنے آپ نے light color کپڑے پہننے آپ اگر آج کل کیونکہ ماسک پہن رہے ہیں لائٹ کلر ماسک پہننا ہے لائٹ بلیو کلر کا یا وائٹ کلر کا ماسک پہنے کیونکہ مختلف مارکریٹ میں dark color کے ماسک آ رہے ہیں اور لوگ زیادہ تر پہن بھی رہے ہیں وہ اپنے نہیں پہننا ہے پھر اگر فیمیلز ہیں تو دوبٹہ وہ جو کر رہی ہیں تو دوبٹہ ان کے چہرے کی جلد کے ساتھ بھی ٹاچ ہو رہے ہیں تو اس میں بھی انہوں نے لائٹ کلر پہننا ہے یہ مختلف چیزیں ہیں جن سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے کیونکہ یہ آپ کی ایکنی کو بڑھانے میں مدد کر سکتے ہیں تو اس میں بالکل تلیوی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں تو اس سے آپ کو پرہیز کرنی پڑے گی اچھا ابھی ہم آتے ہیں تشخیص کی طرف ایک چیز تو ہو گئی کہ علامات ہیں کہ موہ پہ دانے نکل آئے ہیں ساتھ خارش ہے گرمی دانے ہیں یا ایکنی وغیرہ کی کوئی بھی قسم ہے ٹھیک ہے ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ جو کمپلین لے کر مریض آپ کے پاس آتا ہے اس کے علاوہ کوئی ٹیسٹ بھی ہیں کیا کہ جن کی بنیاد پر ایکنی کی یا ان دانوں کی تشخیص ممکن ہو سکتی ہے جی دیکھیں مختلف آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے شعبے ہیں وہاں پہ بہت سارے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں کسی بھی بیماری کی تشخیص کے لیے یا پھر اگر اس بیماری کا خطشہ ہے آپ کو سسپیکٹ کرنے ہیں آپ اس بیماری کو تو آپ اس کو کنفرم کرنے کے لیے وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں جلد کے امراض میں ہم دیکھنے سے ان امراض کی تشخیص کر لیتے ہیں جو ہمارے کنسلٹنٹس ہیں جو ہمارے سکین سپیشلسٹ ہیں کلاسیفائیڈ سکین سپیشلسٹ ہیں ان لوگوں کو ضرورت نہیں بڑھتی عام طور پر ان کو ضرورت نہیں بڑھتی لیکن اگر کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس طرح سے اگر کوئی سکین کا کینسر ہے اگر سسپیکٹ کر رہے ہیں شک ہے کہ یہ سکین کینسر ہو سکتا ہے تو اس کو پھر وہاں سے اس کا ٹکڑا لیا جاتا ہے اور اس کو پھر لیبوریٹری میں اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ وہ کینسر ہے یا نہیں ہے اسی طرح سے مختلف جو کیونکہ جلد میں بہت سارے دانیں جو عام زبان میں ہم کہتے ہیں یہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں پیپیولز پیمپلز وہ تو ایک نام ہے لیکن اس کے پیچھے بہت سارے بیماریاں ہو سکتی ہیں تو ایک سیمپل ہی بہت سارے درمیٹوسکوپی جو آپ سیمپل جو آپ کا لینز ہوتا ہے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ ہنڈرڈ ٹائمز آپ کو جو وہ دانہ ہے وہ بڑا کر کے دکھاتا ہے تو اس کے علاوہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس طرح سے کیونکہ جلد کی بیماریوں کے نام تھوڑے مشکل ہیں تو میں لوں گا تو شاید ہمارے سامین ڈر جائیں گے لیکن لائکن پلینرس ہے پھر ہمارے پاس اریثیما ملٹی فارم ہے پھر اریثیما نوڈوزم ہے تو یہ ایسی جلد کی بیماریاں ہیں یا کنڈیشنز ہیں کہ جن کا کسی نہ کسی سسٹیمک ڈیزیز کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اندر کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے اس کی ویعیسے سکن انوالو ہو جاتی ہے اسکن پر ریش بن جاتی ہے یہ دانے بن جاتے ہیں تو پھر ان کو تشخیص کرنے کے لئے ان بیماریوں کو کیونکہ یہ سکن پر جو اس کی مینیفیسٹیشن آئی ہے یہ اتنی خطرناک نہیں ہے لیکن وہ بیماری کی تشخیص ضروری ہے کیونکہ وہ خطرناک ہو سکتی ہے تو پھر اس کے جو اپنے ٹیسٹ ہیں وہ پھر میڈیکل سپیشلیس کے پاس ریفر کیا جاتا ہے مریض اور وہ فردر اس کے ٹیسٹ کرتا ہے اچھا ایک سوال یہ ہم تک پہنچا ہے کہ الرجی کی جو علامات ہیں ان کو ایکنی کی علامات سے کس طرح مختلف سمجھا جاتا ہے ہمارے پاس جو مریض آتا ہے وہ ایک ہی شکایت لے کے آتا ہے ڈاکٹر صاحب الرجی ہو گئی ہے تو میں اپنے سامین کو بتاتا چلوں کہ ہر جلد کے بیماری الرجی نہیں ہوتی بہت کم بیماریاں الرجی ہوتی ہیں الرجی ایک بہت مختلف چیز ہے الرجی ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جن لوگوں کو دھما ہے یا پہلے سے ان کو الرجک رائنائٹس ہے جس میں ان کے ناک بینا نزلہ زکام چھینکیں یہ سب چیزیں تو ان لوگوں میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ الرجی یا میں نے جیسے بات کی کہ نکل لگنے سے گھڑی پہننے سے ڈار کپڑے پہننے سے چمڑے کی چیز پہننے سے یا دھوب سے یہ الرجیز ہو سکتی ہیں لیکن بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ الرجیز نہیں ہوتی اس میں میں اپنے سامین کے ساتھ الرجی کی جو علامات ہیں جس میں چھینکوں کا زیادہ آنا ناک سے موں سے پانی کا چال پڑنا آنکھوں سے پانی آنا آنکھوں کا سرخ ہو جانا پھر سردرد ہونا اس کے ساتھ بخار بھی ہو سکتا ہے تو یہ علامات تو ہو گئیں الرجی کی ایکنی وہ ایک مختلف چیز ہے وہ صرف دانوں اور وہ جلد کی ہے دیکھیں الرجی جو ہے وہ ایک خون میں ہمارے جو پارٹیکلز ہیں وہ رن کر رہے ہیں وہ الرجی پھیلانے کا باعث مار رہے ہیں باقی جو جلد کی بیماریاں ہیں وہ دانے ہیں جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ ان کا رنگ کالا بھی ہو سکتا ہے وائٹ بھی ہو سکتا ہے پھر وہ کالے رنگ کے وہ داکھ ہیں ان کے ساتھ بھی مریض آ سکتا ہے تو یہ مختلف چیزیں ہیں اگر تو چھینکے وغیرہ نہیں ہیں ناک سے کانوں سے ایکنی کی طرف ہے دوسرا یہ ہے کہ دانے جو ہیں جو جہاں جہاں سیبم ہے یا جہاں جہاں پسینہ زیادہ آتا ہے ان جگہوں پہ یہ دانے بن جاتے ہیں جہاں پہ ہیر فولیکلز موجود ہیں بال موجود ہیں اچھا دارسہ پروگرام کے کیونکہ ہم ابھی اختتام کی طرف آگئی ہیں ہمارا جو پڑا لکھا طبقہ ہے جس میں مارے یونیورسٹریز اور کالجیز کے سٹوڈنٹس ہیں بیسیکلی وہ یوتھ ہے اور وہ اس چیز کا زیادہ شکار ہے اور اس حوالے سے شاید ان پہ کوئی سوشل جو بیریئرز ہیں یا ایک سٹریس ہے سوشلی وہ بھی ان پہ پڑتا ہے اور وہ شارٹ کارٹ کی طرف آتے ہیں کہ وہ خوبصورت نظر آئیں رات و رات ان کی رنگہ جو ہے جو وہ ڈیزائرڈ ریزلٹ چاہتے ہیں اس کے لیے پھر وہ شارٹ کارٹ کی طرف آتے ہیں تو اس حوالے سے جو ہمارا یہ طبقہ ہے اس کو آپ کیا کہنا چاہیں گے جی دیکھیں اگر وہ خوبصورت لگنا چاہتے ہیں خوبصورت دکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے شارٹ کارٹ کی طرف مت جائیں کیونکہ جو آپ کریمیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان میں سٹیروائیڈز کی کونٹیٹی زیادہ ہوتی ہے وہ سٹیروائیڈز آپ کو لانگ ٹرم میں آپ کی سکن کو خراب کر دیتے ہیں تو میں بہت ہی کم ٹائم میں ان کو کچھ چیزیں ایسی بتا دیتا ہوں اور ان کے لئے خوبصورتی کا باعث بن سکتا ہے دیکھیں آپ سب سے پہلے اپنی ڈائیٹ کو اچھا کریں آپ پانی کی مقدار بڑھا دیں بہت سارے لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ جب پانی کی مقدار بڑھاتے ہیں تو ان کی جلد آٹومیٹیکلی جو ہے بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ان کے بال بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے پانی آپ جتنا پینا چاہیے دو لیٹر تین لیٹر باڈی ویٹ کے حساب سے آپ اتنا پورا پانی پیئے زیادہ سے زیادہ پیئے پھر آپ وہ والی چیزیں کھائیں جس میں وائٹامنز ہیں آپ سبزیاں زیادہ کھائیں جس میں آپ کی کچھی سبزیاں جو ہے نا سلاد یہ آپ زیادہ کھائیں فروٹ زیادہ کھائیں اور اس سے آپ کی جلد بھی بہتر ہوگی اور آپ کے بال بھی بہتر ہوں گے اس طرح سے اگر آپ میڈیسن کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز کی ملٹی وائٹامنز اویلیبل ہوتی ہیں یہ اوور دا کاؤنٹر بھی مل جاتی ہیں آپ اگر کسی ڈاکٹر سے پریسکریپشن نہیں بھی لیتے تو آپ کسی بھی اچھے میڈیکل سٹور پہ جائیں وہ آپ کو ملٹی وائٹامن ٹیبلٹس دے دیں گے اور یہ ویسے بھی آپ کو لینی چاہیے کیونکہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہمارے ماشرے میں بہت سری ہوتی ہیں جس کی وہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے جو کہ ہماری جل خراب ہونے کی بال گرنے کی تو آپ تیس دن کے لیے یا ساٹھ دن کے لیے یا نوے دن کے لیے وہ ملٹی وائٹامنز استعمال کریں اس کے اچھے ریزیلٹس ہیں اور اس کے علاوہ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں ڈرمیٹالوجسٹ کے پاس جائیں اور ان سے مفید مشورے لیں سامین آپ سن رہے تھے پروگرام ریڈیو ہیل ٹائم اپنے مذہبان ڈاکٹر عثمان گنی کے ساتھ آج ہم نے بات کی جو ہمارے سکین کے کامن مسائلز ہیں عام مسائلز ہیں جس میں ایکنی بلگیرس ہے ایکنی روزیشیا ہے اور اس طرح کے جلد کے اس کے علاوہ گرمی کا موسم ہے اور گرمی دانے نکل آتے ہیں یا کوئی بھی دانے کسی بھی قسم کے آپ کے فیس پہ نکل آتے ہیں آپ کی نیک پہ گردن پہ یا آپ پر جو چیسٹ ہے یا بیک آف دی چیسٹ ہے اس پہ نکل آتے ہیں تو اس میں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک نارمل ایک فیزولوجیکل عمل ہے قدرتی طور پر عمل ہے اور تقریبا ہر انسان جب وہ مچورٹی کی سٹیج پہ پہنچتا ہے تو ان دانوں نے نکلنا ہے تو اس میں ہمیں خود اپنی جو انٹروینشن ہے خود ان کو کھرچنا نہیں چاہیے خود اپنا ان کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کرنی چاہیے تو سب سے پہلے ہمیں اپنا جو معالج ہے ہمارا ڈوینل ٹیچنگ ہسپیٹل میں ڈاکٹر فیزان عالم صاحب جو ہیں کنسلٹن ڈرماتالوجسٹ وہ اوپی ڈی چلا رہے ہیں سکین کی اور وارڈ چلا رہے ہیں تو ان کے ڈیز ہیں ادھر وہ بیٹھتے ہیں ان کو چیک کرائیں یا اپنے اپنے خطے میں جہاں جہاں بھی ہمارے سامین سو رہے ہیں تو کنسلٹن ڈرماتالوجسٹ جو سکین کا سپیشلسٹ ہے ان کے لیے یہی ہے کہ وہ شارٹ کارٹ کی طرف نہ جائیں اور جو کریمیں ہیں گورا کرنے والی یا اس طرح کی جو رنگت کو بہتر کرتی ہیں وہ اپنے معالج کی ہدایات کے بغیر نہ استعمال کریں اپنے مزمان ڈاکٹر اسمان گنی کو پروگرام سے اجازت دیجئے اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ